بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے بات ہوئی تھی کہ حواس پھر بات ہوئی حواس کتنے ہیں پھر ایک ایک یہ الگ الگ بات ہوئی آج کچھ خائدے کہلو یا کچھ وضاحتیں کہلو ماتن کہتے ہیں کہ ہر حاصل ہر وہ حواس میں سے ہر وہ حاصل کہ جسی خاص حص کے لئے وضا کیا گیا ہے اس سے صرف اسی پر واقفیت حاصل کی جاتی ہے سمجھ آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب علم الکلام کے ڈریکٹ علم الکلام کی پاسیں شروع کر دیں کیا علم کی خبر کی حکم کی کس مومن پڑھ گئے تقسیموں میں پڑھ گئے اور علم کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہی انہی چیزوں میں اختلاف آگے چل کر عقائد میں اختلاف کا سبب منا سمجھ آئیے نا تو یہی وہ مقدمات کہہ لو ان مقدمات کا جو اختلاف ہے ان مقدمات کے اختلاف کی وجہ سے آگے نتیجوں کا اختلاف ہوا ہے اسی وجہ سے اب یہاں پر بھی آج کا جو سبق ہے اس کے اندر فلاسفہ کا اختلاف ہے کہ فلسفی کہتے ہیں دو مسئلے پانچ حواس میں سے ایک حص کو جس کے لئے وضع کیا گیا کیا دوسری حص سے وہ چیز سمجھی جا سکتی ہے یا نہیں سمجھی جا سکتی ہے دو صورتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہمیں ملتا نہیں ایسا واقعہ میں اور دوسرا کیا ایسا ممکن ہے بھکو اور چیز ہے اور امکان بھکو کا معنی ایسا ہوا بھکو کا معنی کیا اور امکان کا معنی ایسا ہوا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے سمجھ رہی ہے تو شارے کہتے ہیں ماتن کہتے ہیں دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے کہ ایسا ہوا نہیں کبھی کہ کسی نے قوت باصرہ سے قوت سامیہ والا ادراف کیا ہو کہ کسی نے چکھنے سے سننے والا ادراف کیا ہو ایسا ہوا نہیں لیکن ہو سکتا ہے لیکن فلسفہ کہتے ہیں فلسفی کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کیوں فلسفی کیوں کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ ان کے ہان ایک جس چیز کے لیے پیدا کی گئی وہ بس پہی پہ اور اہل سنت جو کہتے ہیں کہ ہو جائے گا ادراک ممکن ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر قوت باسرہ پیدا کی ہے اللہ نے وہ قادر ہے وہی قوت قادر میں پیدا کر دے تو امکان تو ہے نا اس کا وہ الگ بات ہے وہ کون نہیں ہوتا تو ہمارا نظریہ کیا ہے قادر کون ہے موجود کون ہے اللہ نے جس طرح یہاں قوت پیدا کیا اسی طرح وہ قادر میں پیدا کر دیتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک حص سے دوسری حص کا فائدہ تو اتراز ہی ہو گیا ان کیلہ سے اے کیا ذائقے سے کیا کیا چکھنے سے کیا آپ نے کہا ایک چیز سے ایک حص سے دو چیزیں معلوم ہوں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک چیز ہے وہ چکھو تو پتہ لگ جاتا ہے کھیر چکھی کیا چکھی رس ملائی چکھی پتہ لگ گیا میٹھی بھی ہے اور تھنڈی بھی ہے تو ذائقہ تو زبان سے پتہ لگا لیکن تھنڈا اور گرم یہ تو لمس سے پتہ لگنا تھا تو یہ بھی تو پتہ لگا نا تو چکھنے سے دو چیزیں آزیل ہو گئیں تو پھر آپ کیا کہو گے اس کا جواب یہ ہے جناب جناب چکھنے سے صرف اس کی حلاوت کا احساس ہوا ہے اور جو تھنڈے یا گرم کا احساس ہوا ہے وہ مس سے ہوا ہے زبان کے اندر بھی تو مز کی قوت ہے نا شروع میں بات کی تھی کہ مز خواہید ایسا حاصہ ہے جو جسم کے ہر حصے سے ہو جاتا ہے تو زبان بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے نا لہذا یہ دراز خارق ہوا خارق البال کہتے ہیں خام خانی دراز ہوا لوگ یہ سبق ہے بس ترجمہ کر دوں کی سمجھ آگے دیکھ لو اور ان حواس میں سے ہر حاصہ منہ کا معنی ہے یہ حواس خمس پانچ حواس میں سے ہر حاصہ اس سے اطلاع پائی جاتی ہے جس کے علا معبودیت ہیا جس کے لئے یہ بزاگ گیا نہیں کہ جس حاصے کے لئے اسے بزاگ کیا گیا یعنی کہ اللہ تعالی نے ان حواس میں سے ہر ایک کو مخصوص اشیاء کے ادراک کے لئے پیدا کیا سمجھائی ہے اللہ کی تخلیق ہے نا اگر ایک تخلیق آپس میں مکس ہو جائے تو پھر اللہ کی شان اس میں نظر نہیں آتی اللہ کی شایان شان ہے نا کہ ایک ہی جگہ سے مثال کے دور پہ اگر پیٹ ہے تو پیٹ کے اندر سے ہی غلاثت بھی نگر رہی ہے حضورت کا انتظام بھی ہو رہا ہے اللہ کی شان ہے نا کہ وہ مکس نہیں ہونے دیتا اللہ نے ہر چیز کو ہر حواس میں سے ہر حاصے کو مخصوص اشیاء کے ادراک کے لئے پیدا کیا تسمع الاسوا تھی جیسا کہ قوت سامعہ کو پیدا کیا آوازوں کے لئے وَالدَّوْقِ لِلْمَتْعُومِ اور قوت زائقہ کو پیدا کیا کھانوں کے لئے اور قوت شامعہ کو پیدا کیا ہواوں کے لئے ان میں سے ادراک نہیں کیا جاتا مَا عَيُدْرَكُ بِالْحَاسَتِ الْاُخْرَا جس کا ادراک کسی دوسرے حاصہ سے ہو جو شم سے چیز معلوم ہوگی وہ سمع سے معلوم ہوگی جو لمس سے معلوم ہوگی وہ بسر سے معلوم نہیں ہوگی آپس میں یہ ساری ایک دوسرے کی زدے کہلو قصیمے کہلو کہ قسم الشیع قصیم اللہ ہو چیز کی قسم حواس مقسم مقسم کی پانچ قسمیں مقسم تو قسموں میں پائے جاتا ہے لیکن قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی وہ قصیمے ہوتی ہیں دوسرے کی زدے ہوتی ہیں زدے اور بہرحال یہ مسئلہ کیا یہ جائز ہے یا ممتنے ہیں ففی خلاف ہوں تو اس میں اختلاف ہے یہ وہی مسئلہ جو میں نے بتایا فلسفی ہمولا اختلاف کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آنکھ سے کان والا تعم لیا جا سکے اور کان سے آنکھ والا تو اس میں اختلاف ہے اس میں حق بات کیا ہے الجواز کہ یہ جائز ہے حق بات کیا ہے کیوں کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے صرف اللہ کی تخلیق سمجھائیے اللہ کی تخلیق ہی ہے جو ان حواظ کے اندر اثر پیدا کرتی ہے اللہ کی تحلیق کے علاوہ ان حواظ کے اندر اثر نہیں آسکتا تو اللہ نے جس طرح سننے کا اثر کانوں میں رکھا ہے وہ وہی اثر آنکھوں میں بھی رکھ سکتا تو حق بات فلسفیوں کے ہاں ہیں جائز ممتنے ہیں فلسفیوں کے ہاں فلا یمتنے پس یہ ممتنے نہیں یعنی کہ ممکن ہے فلا یمتنے یوں کا مانا کہ اللہ پیدا کر دے قوت باسیرہ کے پیچھے ادراک الاسوادی مثل ہے سننے کا ادراک مثال کے طور پر ممکن ہے نا اللہ کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے فینکیل اگر یہ ادراک کیا جائے کیا ذائقے سے اکٹھا حرارت اور چیز کی مٹھاس کا ادراک نہیں کیا جاتا سردیوں کے اندر وہ حلوائی کی دکان پر شیرے والے گلاب چپن پڑے ہوتے ہیں گرم گرم ہوتے ہیں اب بدا ایک کھائے پدھا لگتا ہے مٹھا بھی ہے اور ساتھ ہی پدھا لگتا ہے گرم بھی جاجر کا علوہ گرم گرم ہوتا ہے پیٹھے کا علوہ گرم گرم ہوتا ہے اب حرارت کا بھی ادراک ہو رہا ہے اور حلاوت کا بھی ادراک ہو رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ایک حاصل سے دو ادراک جنابِ علیہ قُلْ نَعْلَابَلْ بلکہ حلاوت جو ہے تُدْرَاقُ بِزْدَوْءُ اس کا ادراک کیا جا رہا ہے چکھنے سے اور حرارت کا ادراک کیا جا رہا ہے باللمس اس لمس سے الموجود الموجودی فِي الْفَمِ وَالْلِسَانِ جو مو اور زبان میں موجود ہے ساملے لکے دیں